مبارک پر دینا چاہتا ہوں ہمیں گے سیارکورٹ میں بانپن صلی اللہ علیہ است سیارکورٹ بیس منازمینٹ کا ادارہ وہ یا اگر اگر ایک ایسی ایسی ازارہ خاج ساتر میڈکل ایج اور خاج ساتر میڈکل کاللج خاج اس ساتر میڈکل کاللج سیارکورٹ میں ہے اپنجاند میں فسپ پیپ اپ بزرگ ٹائی ایج تھا نائنٹی ایج پرسنٹ علامہ اکبال میڈیکل کالج کئی کے بعد کیونکہ کئی الگ جنیورسٹی برکت گیا ہے تو علامہ اکبال میڈیکل کالج جو کریم ہے اس وقت وہ داخل ہوتے ہیں پورے پنجال ہوں اسی طرح خواجہ سفتر خاصا تیل میں آتا ہے ڈاکھنے کے دماغ سے ٹھیک ہے ڈیرہ گانی کھڑی سے پاڑا ہے لیکن کہنے سے براد ہے کہ جو جو ادارے غیر مولی خدمات سر ادام دیتے ہیں یہ ان کو خراجہ تحسین کرنا اور بیش کرنا اور سیور سوسائٹی میں کوئی خدمات کرنا فرض سمجھتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو ہوارے پاتے ہیں یہ جو ادارہ ہے اس کے جو سربراہ ہیں آپ تک باری سال میں انہوں نے بہت پسند کرتا ہوں بڑے بولے بارے سیدھے ایک دفعہ وہ مجھے جہاں لے کر آئے تو ناستے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جو تعلیمی ادارے آپ بھی چلانے میں نے کہا یہاں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ تو گورنمنٹ کا مطلب ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ یہ کھاچے میں دال دیا جائے تو شاید کرونے بچے یہ پرائیویٹ ادارے ہیں اگرچہ اس پہ آجرانہ خسرت بھی شامل ہو چکی ہے دیکھنے کہ یہ ادارے نہ ہوں تو کروڑے بچے سڑپ رہوں یہ گورنمنٹ کا مطلب ہے دیکھنے بارہ اللہ انہوں نے اپنے ادار میں کہا کہ یہ کلندر آدمی ہے انہوں نے اپنا ادار ہے کہ نہیں بارہ اللہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا مطلب ہے تو آپ یہ کام کر کے اس کا مطلب ہے غلط کام کریں تو اسی طرح یہ آپ تب قادی صاحب ہی یہاں غلط کام کر رہے ہیں جو شیئر کا شوہا ہے یہ گورنمنٹ کا شوہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ناکام بنانے کیلئے ایک سالش ہے کہ نہ ہو رہا ہے ایک تو سری ہے اب دوسری بات ایک سنیدہ ادار میں بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شرف صاحب جن کے یہ بائی ہیں موترہ بابا صاحب بہت پہلے پہلے وہ چھے منٹ بنے پھر وہ میرا بنے کیونکہ پہلے ابھی وہ کارپیشن کی تھی تو ہم نے جناح اسلامیہ کالج میں حفیظ لندری صاحب کو دا ہوئی تو ڈاکٹر شرف صاحب نے بات رہی کی کہ میں جسم کا ڈاکٹر ہوں اور حفیظ لندری روح کے ڈاکٹر ہوں ابھی میرے بائی بابا صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ انہیں بھی عزازی ڈاکٹر کی دینی چاہیے یقین کریں کہ یہ بھی روح کے ڈاکٹر ہیں اور یہ جو وافر روشنی یہاں جتنا بھی وہ جو کہتے ہیں کہ آپ اتنی روشنی لے جائیں کہ آپ کو تاریخ قبر سے واسطہ نہ پڑے تو یہ اتنی وافر روشنی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور یہ اتنی روشنی لے کر جا رہے ہیں کہ یہ آخرت میں ہی ان کا جاؤں اب میں سجیدگی سے آپ تب قادم سب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریل یہاں سارے دوستوں نے اپنے اپنے عداز میں بات کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس لبارٹی کے حوالے سے اس کے حسن کے حوالے سے اس کی خودسوسی کے حوالے سے اس کی صلاحیت ایکار کے حوالے سے اس کی ایکوریسٹ کے حوالے سے بات کی لیکن یقین کریں کہ سب دوستوں نے بات کی ہے جو بات یہ دی کہ میں کریٹر لینا چاہتا ہوں لوگوں یہ بات جو ہونی چاہیے ہیں کہ اس سب خوبصورتی کے پیچھے وہ بہادر شاہ جنگ کا میں الفاظ مستار لے رہا ہوں کہ یہ جو امارت اتنی خوشنما ہے یہاں جو کنکو میں جڑ رہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کو چندیاں نہ دیں آپ اسے نہ دیکھیں بلکہ بنیاد پتھروں کو دیکھیں جس پر یہ امارت کریں آپ اس درست کو نہ دیکھیں جس پر پھن لگا ہے یہ خوشنما پھول لگے ہیں بلکہ ان جڑوں کو دیکھیں جن پر وہ درست کھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جار آپ تاب قادری ہیں تو میں دیانہ داری سے سمجھتا ہوں میں دیانہ داری ہوں کہ یہ جتنی بھی آپ نے لیبارٹی کی تعریف کیا ہے یہ لیبارٹی اس کی مستق ہے ہم ٹیکل آدھی ہیں نہیں ہیں خورم صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس کو اور خالد صاحب نے اپنی ذاتی میں صاحب زیدی کو انہوں نے اس لی کو پرکیسٹ بھی کیا شوکرد خالی کے اعتبار بھی پرکیسٹ بھی پرکیسٹ بھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ جو سیبل سوسائیٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرنے کا مطلب ہے تو اس خراج تحسین کی بھی خانصب کو بڑا اشیر پسند آیا آدمی نے سنتا آدمی کی بات تو وہ پورا توافی پڑھی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ خراج تحسین یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف اور ترشیف کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں بلکہ ہم اپنی اپنی سطح پر جتنی بھی ہماری کپیسٹی ہے ان کے دستو بات ہو میرے دوست بڑے اچھے ہمارے خانیوہ جوندہ صاحب یہاں ہوتے تھے ان کی یاد تازہ ہو گئی کہ یہ بھی جوندہ ہیں اور ڈلنم بلکن میں جانتوں کہ وہاں بڑے ساتھ ہیں وہاں بلی بھی ہیں کچھ ٹیمیں ہیں سارے ہوتی ہیں تو کہنا میں جاتا ہوں کہ یہاں مریضوں کی کتاریں تو ماشاءاللہ پہلے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جتنین کی کپیسٹی ہے اس سے زیادہ مریض مجلسہ ہے کیونکہ یہاں تو ایک وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک لیمن ہوتا ہے تو پورا گاؤں اس کے لئے موجود ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بریزوں کی بھی کتاریں مزید کتاریں لگائیں لیکن یہاں ان لوگوں کی بھی کتاریں ہونی چاہیے زیادہ نہیں تو چھوٹے چھوٹے آفتاب قادری ہر محلے سے نکلنے چاہیے تاکہ ہر جگہ شیر میں اس طرح کے مثالی ادھارے بننے چاہیے میں نے اپنی تقریب میں کوئی شیر جان پت کر نہیں سنایا کیونکہ مجھے عادت ہے کہ جو غلط شیر پڑھا جائے تو فوری میں پوائنٹر کرتا ہوں تو اپنی غلطی میں کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا ہے چاہتا ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے میری تریاف کی ہے جو تریاف کے قابل کرنا پوئی ہدا مہام نا اس کو یاد نا جایے اب دیکھئے یہ جنگہ جو ہم نے جب لئی نا میں کہتا ہوں یہ اللہ ہم کرتا ہے خدافر سواب ہے جنگہ نہیں جس سے لئی اس نے کہا جسری کراو پیسے جب کی چاہے دے دیتا ایسا ہی ہے کیوں نہیں اچھا جنگہ نہیں محمد اللہ ہم دوستوں ماشا رہا ہمیں پیار مبس بہت ہے اب دی ہے پہلے ہدا ہم صاحب نے کیم لگایا صاحب نے قرآن پاک پڑا اس کی بنیادوں میں قرآن پاک ہے ماشا رہا ہم آخری مدری کوئی نہیں ہے کیوں نہیں صاحب دوستوں نے جناب کوئی چاہے دے آیا کوئی شروع لے آیا پورا قرآن پاک پڑا دعا کی کام شروع کر دیا اور پھر ایک دن کام رکا نہیں کیونکہ اس میں قرآن پاکی برکتے دی جو آپ بھی ہیں الحمدلہ بھر وزرٹ بابا جی صرف بابا جی نہیں جی حاصلت قریم تو دعائی ہے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم 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 ناممکن تھا جو بن گیا آگے کوئی ایر سیال کی ہے آگے بلیزہ بیٹھے ہیں یہ بھی اپنی ذات میں ادارے ہیں میرے بھائی آئے ہیں اور انہوں نے بڑا صحیح کہا ہے کہ جی میں جپان سے آیا ہوں تو میں نے کہا کہ یار محمد تو سمجھ دے جپان ٹاپ ہے تو یہاں آگے پتا چلا کہ یہاں بھی اللہ کے فرق میں جپان ہے تو بات کرنے کی یہ ہے یہ چیمبر آف کومرس میں بھی آپ جا کے دیکھیں بے شمار کام ہے آگے ڈاکٹر خرم کو آپ کیا مانیں گے خود کفالت شروع کر دیا اور خود کفالت بے شک اپنی مثال آپ ہے کسی طرح یہ بینکنگ کے ہمارے بیٹھے ہیں میہ صاحب کرتے کرتے اللہ الدین صاحب میرے پرانے ملنے والے ہیں میں کبھی نہیں پھلوں گا خالد صاحب کو زیاہ ٹریڈنگ والے اور ملک صاحب میرا بابا جی سے پچھلے تیس پہلتی سال سے تھا جب کبھی یہ کشمیر کاغ میں زیادہ آگے تھے تو اب بھی یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے آپ کا بھائی کے ساتھ مل کے وہ بھی بہت عالی تھا لیکن یہاں آپ دیکھئے ریٹراؤٹڈ بچوں کا لائف سکول ہے ہے کی نہیں اگر آپ آگے چلے جائیں آپ کو کمیونٹی میں بے شمار کام میں نے نام لیا تھیلیسیمیا کو جا کے دیکھئے پورے پنجاب میں سب سے لیڈنگ جو تھیلیسیمیا کا سینٹر ہے وہ آپ کے سیال کوٹ ہے اسی طرح ڈاف اینڈ ڈام میں ہیں بلائنڈز میں ہیں اور پھر میں اپنا بھی تھوڑا ریفرنس پنجاب میں سب سے خوبصورت اور بہترین ڈارو شفکت وہ اسی سڑک پہ بنا ہوا ہے سارے تین کروڑ کا انجمن اسلامیہ کے ساتھ مل کے بنا ہوا ہے تو میرے تو بلکل مایوس نہیں گومنٹ کی بات آپ کو ان سے ان کو مبارک گومنٹ کو یہ آپ کا شہر اب یہ علامہ اقبال کی میں کہتا ہوں روحانی فیض ہے یہاں کہ اس اللہ کے بندے نے پیداش کے بعد یہاں کیسے کیسے اعلیٰ لوگ پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور میں بھی یقین مانیے کہ پورے ملک میں پورے ملک میں آپ کا شہر چیاریٹی میں سب سے آگے ہیومن سرورس میں سب سے آگے انسانی ہمتردی میں سب سے آگے اور ان سب باتوں کے بعد میں پھر ذکر کروں گا اسی ذات اکبر کا جس کے صدقے یہ کائنات بنی سیرس ٹیڈی سینٹر بتائیے پورے ملک میں کہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے یہ سیرس ٹیڈی سینٹر بھی ایک بہت بڑا روحانی فیضہ مرکز ہے ابھی آپ نے یہ اجاز صاحب کی بات کی ہے میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے وہاں بھلایا یہ مانے میں ہم تو دوائیہ پارٹی ہیں آگے یہ کیپلن آف ڈی ٹیم ہے آپ دیکھیں کہ سیرت میں کتنا کام ہوگا ہے وہاں اقبالیات پہ کتنا کام ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ اللہ کی رحمت کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے اس جانب پہ کیونکہ کہیں بھی آپ کو سیرس ٹیڈی سینٹر نہیں ملے گا وہاں کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی جاکہ دیکھئے وہاں تمام مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دعویات میں ایک بار پھر اس لیے اس کو زیادہ مبارک بات دوں گا پورے شہر تھی طرف سے کہ یقین مانے یہ صاحب نے ٹھیک کہا ڈاک صاحب نے کہ پورے شہر میں بہت انجیوز ہیں لیکن آپ کا انجیوز نمبر ون ہے کوارٹ سابر بھائی نے کہا میں بھی میرا بھی تجربہ ہے کہ میں نے بلڈ ٹیسٹ ایک کروایا انہوں نے فوراں ایز ای چیک وہی وہ رپورٹ وہاں بیٹھتے ہیں یہ گاہے بگاہے شوکت خانم میں پھر کمپیر کرتے ہیں کہ ہمارا سپینڈرڈ جو چیز ٹھیک جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی یہ حمد اور محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دے میں آخر میں آپ سب بائیوں سے ریکرسٹ کروں گا کہ دل سے پورے شہر کے لیے ملک کے لیے اور ان کے لیے خاص خواہ کریں کہ اللہ ان کو مزید طاقت اور استقامت دے کہ اسی طرح یہ اللہ کے صدقوں کی خدمت کر سکے اور ہم سب کو یا اللہ تو توفیق دے کہ ہم اپنی مدد آپ کے پہل یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں مزید ترقی کریں اللہ پاک تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توفیق ہمیں ضرور یا اللہ پاک مدد دے تاکہ ہم اس اپنے شہر کو ایک مسالی شہر بنا کر اپنے مدد میں ایک مسال کائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیرک اللہ علیہ وسلم محمد بن حافظ محمد 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 سیمونک محمد 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 مجھے پیش پر مجھے مجھے پیش پر مجھے مجھے پیش پریش پر مجھے موسیقی موسیقی